جب سپہر کے چار بجے تو شیرخان ٹیلی فون کے پاس آ کر بیٹھ گیا اس کے کان بیتابی سے گھنٹی بجنے کا انتظار کرنے لگے پندرہ منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی شیرخان نے ریسیور اٹھا کر کان کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا ہیلو دوسری طرح سے فیروز کی شناسہ آواز سنائی دی تم کون بول رہے ہو شیرخان شیرخان نے بڑی مطانت کے ساتھ جواب دیا فیروز نے کہا سنو شیرے شیرخان نے بات کاٹتے ہوئے کہا پہلے یہ بتاؤ میری بیٹی کیسی ہے میری اس سے بات کراؤ عائشہ بالکل ٹھیک ہے ایک عورت اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے میں تمہیں ایک خاص جگہ پر آ کر ٹیلی فون کر رہا ہوں تم بہت جلد اپنی بیٹی کے پاس ہوگے اب میری بات گوھر سے سنو تمہیں مقلوبہ رقم ایک چھوٹے سے بریف کیس میں ڈال کر لانی ہوگی تم پنڈی سے پشاور جانے والی سڑک پر روانہ ہوگے سڑک پر جب فیروز نے جواب دیا فیروز نے شیرخان کو سارا راستہ سمجھا دیا کہ اسے کہاں تک بڑی سڑک پر سفر کرنا ہے اور کہاں سے سڑک چھوڑ کر باہی جانے بھوم جانا ہے اور پھر کہاں پہنچ کر گاری سے باہر نکل کر مطلوبہ رقم والا بریف کیس گاری کے بونٹ پر رکھ کر وہاں سے کتنے گس کے فاصلے پر دونوں بازو کھول کر کھڑے ہو جانا ہے شیرخان بڑے گوھر سے فیروز کی ایک ایک بات سن رہا تھا وہ کہہ رہا تھا ہم آئیشہ کو گاری میں ڈال کر وہیں لائیں گے سب سے پہلے میں گاری سے باہر نکلوں گا آئیشہ گاری میں رہے گی تم کھڑکی میں اس کی شکل دیکھ سکو گے اس کے بعد تمہاری گاری کے پاس آ کر بونٹ پر رکھے بریف کیس کو کھول کر رقم چیک کروں گا جب میری تسلی ہو جائے گی تو میں بریف کیس وہیں رکھ کر دو قدم پیچھے ہٹ جاؤں گا اور شہاب کو اشارہ کروں گا شہاب تمہاری بیٹی کو لے کر گاری کی طرف آئے گا اور تم اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑو گے اور ادھر میں مطلوبہ رقم والا بریف کیس اٹھا لوں گا اور پھر تم بیٹی کو لے کر وہاں سے نکل جاؤ گے میں ایک بار پھر تمہیں متنبہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ چلاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا نہیں تو تمہاری بیٹی کو اپنی جان سے ہاتھ دونا پڑے گا شیر خان نے کہا ٹھیک ہے جیسے تم کہہ رہے ہو میں ویسے ہی کروں گا میں بھی یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں ہم تمہارا انتظار کریں گے یہ کہہ کر فیروز نے فون بند کر دیا دوسری طرف شیر خان نے بھی ریسیون فور پر رکھ دیا اس کے جذبات میں ایک توفان مچا ہوا تھا اس کی حالت اس شیر کیسی تھی جو لوہے کی موٹی سلاکوں والے تنگ پنجرے میں بند ہو نے اس کے بچوں کو ہلاک کیا جا رہا ہو مگر وہ مجبور تھا اونچی آواز میں بول بھی نہیں سکتا تھا وہ اندر ہی اندر کھول رہا تھا وہ کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا کبھی مٹھیاں بیجتا کبھی کھول دیتا اس کے پرانے دوستوں نے اسے دھوکہ دیا تھا اس کی عزت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی تھی وہ ان سے ایسا عبرتناک انتقام لینا چاہتا تھا کہ ان کی آنے والی نسلیں صدیوں تک اسے بلان نہ سکیں مگر سب سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو ان کے قبضے سے واپس لینا چاہتا تھا مطلوبہ تاوان کی رقم شیر خان نے اپنے پاس رکھ لی تھی بھرا ہوا پسٹول اس نے گاری کے ڈیش بورڈ میں چھپا دیا تھا تاکہ آئیشہ کو اپنی حفاظت میں لینے کے فوراں بعد وہ شہاب اور فیروز کو یا جو کوئی بھی وہاں ہوگا اسے گولی سے اڑا کر اپنے انتقام کی آگ تھنڈی کر سکے ان لوگوں نے رات کے پچھلے پہر کا وقت دیا تھا اسی حساب سے شیر خان کو رات کے بارہ بجے کے بعد پنڈی سے روانہ ہو جانا تھا گھر میں اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی رکم والا بریف کیس اس نے گاری کی اگلی سیٹ کے نیچے چھپا کر رکھ دیا جب وہ رات بارہ بجے پنڈی سے روانہ ہونے لگا تو اس کے پنڈی والے آفیس اس کا وفادار مینیجر بھی جاگ رہا تھا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ اس کا مالک اتنی بھاری رقم لے کر کہاں جا رہا ہے مگر اتنا اندازہ اسے ہو گیا تھا کہ معاملہ خطرناک ہے اور اس کا مالک شیر خان جو ایک نہایت ایماندار اور شریف کاروباری آدمی ہے کسی بہت بڑی مسئیبت میں پھنس گیا ہے اور محض اپنی ساکھ کی وجہ سے پولیس کو کچھ نہیں بتا رہا چنانچہ اس وفادار مینیجر نے ایک گھنٹہ پہلے پولیس کو فون کر کے سارے حالات سے باقبر کر دیا تھا انسپیکٹر نے مینیجر کو ہدایت کی کہ وہ کسی سے کوئی بات نہ کرے ہم کوفیہ طور پر شیر خان کا پیچھا کریں گے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتے ہیں اصل معاملے کا سراغ لگانے کی کوشش کریں گے انسپیکٹر خالد بزاتے خود شیر خان کا بے حد اعترام کرتا تھا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ شیر خان پاکستان کا ایک ذمہ دار شریف اور محب الوطن شہری ہے اور زلے کے کئی رفاع آمہ کی انجمنیں اس کے ڈونیشن سے عوام کی خدمت کر رہی ہے چنانچہ جس وقت شیر خان اپنی گاری میں بیٹھ کر اپنی بیٹی کو واپس لانے کے لیے شہر سے روانہ ہوا تو اس کے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پر انسپیکٹر خالد بھی عام کپڑوں میں ایک پرانی گاری میں سوار چل پڑا اگلے زلے کی پولیس کو بھی چوکس کر دیا گیا تھا کیونکہ ابھی تک انسپیکٹر خالد کو یہ پتہ نہیں چل سکا تھا کہ شیر خان کی منزل کونسی ہے انسپیکٹر خالد کے ساتھ چار پولیس کمانڈو بھی عام کپڑوں میں بیٹھے تھے ان کے پاس پسٹول تھے جو انہوں نے لباس کے اندر چھپا رکھے تھے فیروز نے شیر خان کو جو مقام بتایا تھا جہاں سے شیر خان نے پکی سڑک کو چھوڑ کر کچھے راستے پر اتر جانا تھا وہ مقام ابھی کافی دور تھا شیر خان کی گاڑی رات کے سنناٹے میں پوری رفتار کے ساتھ اڑی چلی جا رہی تھی پھر بھی اسے خاص مقام تک پہنچتے پہنچتے ڈیر گھنٹا لگ گیا یہ جگہ ایسی تھی کہ یہاں پرانے زمانے کے ایک مینار کا کھندر تھا یہ نشانی فیروز نے شیر خان کو بتائی تھی شیر خان نے گاڑی پکی سڑک سے اتار کر کچھی سڑک پر ڈال دی اس جگہ کوئی درخت نہیں تھے سنگلاف زمین تھی اندھیرے میں کہیں کہیں چھوٹے چھوٹے ٹیلے دکھائی دے رہے تھے انسپیکٹر خالد نے تھوڑا فاصلہ رکھ کر اپنی گاڑی شیر خان کے پیچھے لگا رکھی تھی رات کی تاریکی کی وجہ سے پولیس کی گاڑی شیر خان کو نظر نہیں آ سکتی تھی ویسے بھی انسپیکٹر خالد نے گاری کی ہیڈ لائٹس بند کر رکھی تھی سنگلاف زمین ختم ہوتے تو ایک چٹیل میدان آ گیا فیروز نے ٹیلی فون پر اسے بتا دیا تھا کہ جب چٹیل میدان آئے گا تو سامنے ایک ٹیلے پر روشنی ٹمٹی ماتی دکھائی دے گی تم گاری ٹیلے کے اکب میں لے آنا بس یہی وہ جگہ ہوگی جہاں تم رکم ہمارے حوالے کر کے اپنی بیٹی حاصل کرو گے شیر خان نے دور ٹیلے پر روشنی ٹمٹی ماتی دیکھی یہ ایک لالٹین کی روشنی تھی جسے فیروز نے شامدو کو کہہ کر وہاں رکھوا دیا تھا شہاب فیروز اور شامدو پہلے سے یہاں موجود تھے شیر خان ٹیلے کے اکب میں پہنچا تو اسے ستاروں کی ہلکی روشنی میں ایک کافی کھلی جگہ نظر آئی یہاں کوئی گاری وغیرہ نہیں تھی شیر خان اپنی گاری سے نکل کر چاروں طرف دیکھنے لگا اسے کوئی گاری وغیرہ نظر نہیں آ رہی تھی مگر شہاب اور فیروز نے اسے دیکھ لیا تھا شیر خان ابھی گاری کے باہر ہی کھڑا تھا کہ سامنے کچھ فاصلے پر گاری کی بطیاں روشن ہو گئیں اور یہ گاری آہستہ آہستہ چلتی ایک جگہ کھلے میدان کے بالکل درمیان میں آ کر رک گئی گاری کی بطیاں اسی طرح روشن رکھی گئی تھی پھر فیروز کی آواز بلند ہوئی شیر خان رکم لائے ہو شیر خان نے جواب میں سوال کیا میری بیٹی کہاں ہے پہلے اس سے میری بات کراؤ شہاب نے غصے میں کہا پہلے یہ بتاؤ ہماری رکم لائے ہو شیر خان بولا شہاب تم خوب جانتے ہو کہ میرے لیے عزت ہی سب کچھ ہے رکم کی میں نے کبھی پرواہ نہیں کی مگر تم مجھے بلیک میل کر رہے تھے اور یہ بھی تم دونوں اچھی طرح جانتے ہو کہ مجھے کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا دوسری طرح سے فیروز کی آواز بلند ہوئی شیرے یہ وائز بند کرو اور ہمارے سوال کا جواب دو رکم لائے ہو ہاں شیر خان نے جواب دیا مگر میری بیٹی کہاں ہے میری اس سے بات کرواؤ شہاب کی آواز آئی تم صرف اس کی آواز ہی سن سکو گے اس سے ملاقات رکم ہمارے حوالے کرنے کے بعد ہو سکے گی اس کے ساتھ ہی کار میں پچھلی سیٹ پر نیم دراز آئیشہ کو شہاب نے کہا کہ وہ اپنے باپ کو آواز دے آئیشہ اس وقت معذوری کی حالت میں تھی بے ہوشی کی ضرورت سے زیادہ دی گئی دوائی کا اثر اس کی آواز پر بھی ہو چکا تھا اس نے نکاہت بھری آواز میں اپنے باپ کو پکارا تو شیر خان اپنی بیٹی کی کمزور آواز سن کر تڑک اٹھا اس نے چلا کر پوچھا کیا یہ تم ہو آئیشہ بیٹی تمہاری آواز کو کیا ہو گیا ہے آئیشہ نے جواب میں کہا میں بیمار ہوں ڈیڈی اس پر شیر خان بھڑک اٹھا اس نے شہاب اور فیروز کو مخاطب کر کے غزبناک لہجے میں کہا تم نے میری بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا شیر خان سے یہ گلتی ہو گئی کہ وہ جوش میں آ کر کچھ فاصلے پر کھڑی کار کی طرف بڑھا اسے اپنی طرف خالی ہاتھ آتا دیکھ کر فیروز یہ سمجھا کہ وہ رقم اپنے ساتھ نہیں لیا شامدو گولا اس کے پاس اسلا بھی ہوگا فائر کر دو اور فیروز نے فائر کر دیا گولی ایک دھماکے کے ساتھ شیر خان کے پاؤں کے قریب زمین میں دھس گئی اب جو غلطی انپیکٹر خالد کے ایک پولیس کمانڈو سے سرزد ہوئی اس نے سارا منظر ہی بدل ڈالا پولیس کے تینوں کمانڈو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے شیر خان پر پسٹول کا فائر ہوا تو ایک سپاہی نے جوابی فائر کر دیا تری نوٹ تری کی گولی اندھیرے میں ایک طرف بیٹھے فیروز کو قریب قریب چھوتے ہوئے نکل گئی شہابو شیرہ پولیس ساتھ لیا ہے فیروز گرجہ اور ساتھ ہی دھڑا دھڑ فائرنگ کرتا گاڑی کی طرف دوڑا شہاب نے گاڑی اسٹارٹ کر دی شامدو اور فیروز اس میں لپک کر گھز گئے اور گاڑی کچھی زمین پر اندھیرے میں ایک طرف کو نکل گئی شیرخان حیران تھا کہ پیچھے سے کس نے فائر کیا تھا وہ اپنی گاڑی کی طرف دور کر گیا ڈیش بورڈ میں سے پسٹول نکالا اور بغیر نشانہ لیے اس طرف اندھا دھند فائر کرنے لگا جدر شہاب اور فیروز کی گاڑی گئی تھی پیچھے سے انسپیکٹر خالد اور پولیس کے کمانڈو بھی فائرنگ کرتے دھاک سے نکل آئے شیرخان نے ستاروں کی دھندلی روشنی میں انسپیکٹر خالد کو پہچان لیا انسپیکٹر تم نے بیڑا غرق کر دیا ہے انسپیکٹر خالد نے شیرخان کا جواب دینے کے بجائے اپنے آدمیوں سے چیخ کر کہا وہ بدماشوں کا تاکب کریں پولیس والوں کی گاڑی ٹی لے کے پیچھے کھڑی تھی سپاہی بھاگ کر اس میں بیٹھے اور گاڑی کو تیزی سے نکال کر شہاب اور فیروز کی گاڑی کے پیچھے لگا دیا انسپیکٹر خالد نے شیرخان کو بازو سے پکڑ کر اس کی گاڑی میں کھینچا اور کہا خان جی گاڑی چلائیں شیرخان نے انجن سٹارٹ کر کے گاڑی نکالی مگر اس دوران میں فیروز اور شہاب کی گاڑی بیمار آئیشہ کو لے کر رات کی تاریکی میں ان ٹیلوں کی طرف نکل گئی تھی جن کے پیچیدہ راستوں کا صرف شاندو ہی کو علم تھا آئیشہ سمجھ گئی تھی کہ سارا کھیل بگڑ گیا ہے اور اب کچھ پتہ نہیں کہ یہ لوگ اگلا قدم کیا اٹھائیں گے صرف ایک ہی امید تھی کہ تاکب میں آنے والی اس کی ڈیڈی کی گاڑی کسی طرح اس تک پہنچ جائے مگر پیچھے آنے والی گاڑی کی آواز بھی اب رات کے سناٹے میں کہیں دور رہ گئی تھی شاندو کی ہدایت پر شہاب نے گاڑی کو ایک گہرے پاڑی نالے کے اوپر بنے ہوئے لکڑی کے چھوٹے سے پل پر ڈال دیا تھا اس پل پر سے صرف ایک ہی گاڑی گزر سکتی تھی نیچے کافی گہرائی تھی اور خوشک نالے میں چھوٹے بڑے پتھر جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے یہ پل رسوں کی مدد سے بنا ہوا تھا پل کے دوسری طرف آتے ہی شاندو نے گاڑی ایک طرف رکھوائی لپک کر باہر نکلا اس جگہ آیا جہاں موٹے موٹے رسے ایک ساتون سے بندے ہوئے تھے ان رسوں کے سہارے یہ مقتصر سا پل نالے کے اوپر کھڑا تھا شاندو نے رسوں کو پسٹول کے فائر سے توڑ دیا رسوں کے ٹوٹتے ہی پل ایک گڑ گڑا ہٹ کے ساتھ نالے میں گر گیا اب ان کا باپ بھی ہم تک نہیں پہنچ سکتا اور وہ گاری لے کر اندھیرے میں گم ہو گئے ایک طرف انسپیکٹر خالد اپنے سپائیوں کے ساتھ اور دوسری طرف شیر خان اکیلا بفرے شیر کی طرح اپنی بیٹی کی تلاش میں سر کردہ تھا جب شاندو نے پل کے رسوں کو فائرنگ سے اڑایا تو پسٹول کے دماکے کی آواز پر پولیس اور شیر خان کی گاریاں اس طرف دوڑیں دونوں گاریاں تھوڑے تھوڑے وقفے سے خوشک نالے پر پہنچ گئیں پل نالے میں گر پڑا تھا انسپیکٹر خالد نے شیر خان کے قریب آ کر کہا وہ لوگ پل توڑ گئے ہیں ہمیں دوسری طرف سے ان کا تاکب کرنا ہوگا شیر خان نے انسپیکٹر خالد کی طرف وضبناک انداز میں دیکھا اور زہریلے لہجے میں بولا انسپیکٹر تم نے میری بچی کو مجھ سے اتنا دور کر دیا ہے کیا میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا انسپیکٹر خالد نے پیشا وارانہ انداز میں کہا شیر خان پولیس اپنا فرض ادا کر رہی ہے اگر ایک روز پہلے تم ہمیں حالات سے باقابر کر دیتے تو اس وقت تمہاری بچی تمہارے گھر میں ہوتی اور مجرم حوالات میں ہوتے بہرحال وہ لوگ ہمارے چنگل سے بچنا سکیں گے یہ کہہ کر انسپیکٹر تیزی سے پولیس کی گاڑی کی طرف گیا اور گاڑی نالے کے کنارے کنارے مغرب کی طرف نکل گئی شیر خان اپنی گاڑی کے پاس کچھ دیر کھڑا گہری خاموش نظروں سے نالے کی دوسری جانب تک تا رہا جہاں صبح کی ہلکی ہلکی روشنی میں ٹیلوں کے خاکے ابرنے لگے تھے پھر وہ گاڑی میں بیٹھا انجن سٹارٹ کیا اور جس طرف پولیس کی گاڑی گئی تھی اسی طرف تیزی سے نکلتا چلا گیا یہ خوشک نالے کئی میل تک چلا گیا تھا راستے میں کہیں بھی کوئی ایسی جگہ نہ تھی کہ جہاں سے گاڑی گزاری جا سکتی سورج نکل آیا تھا جب شیر خان نے بائیں جانب دھلان دیکھ کر گاڑی کو خوشک نالے میں اتار دیا تھوڑی دور تک نالے کے اندر گاڑی چلانے کو بعد ایک جگہ سے وہ اسے نالے سے باہر نکال کر دوسرے کنارے پر لے آیا یہاں سے وہ واپس چل پڑا دن کی روشنی چاروں طرف پھیل گئی تھی یہ سارا علاقہ شیر خان کے لیے اجنبی تھا اس سے پہلے وہ ادھر کبھی نہیں آیا تھا وہاں سوائے اونچے نیچے سنگلاک ٹیلوں اور جگہ جگہ اگی ہوئی خوشک جھاڑیوں کے اور کچھ بھی نہیں تھا وہ شہاب اور فیروز کی گاڑی کے ٹائروں کے نشان تلاش کر رہا تھا جو اسے کہیں نہیں مل رہے تھے ایک دم سے اس نے گاڑی کو بریک لگائی اس کے سامنے ایک اور نالا آ گیا تھا یہ بھی برساتی نالا تھا اور کافی گہرا تھا دوستو اس قسط کا اختتام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ